ناظرین اسلام علیکم انسائیڈ نیوز کے نئے پروگرام کے ساتھ میں ہوں ابراہیم راجہ اور آج ہم آپ کو آرمی چیف جنرل آسیم منیر کے ایک حساس ترین فیصلے چیف جسٹس صاحب کے ہنگامی حکم نامے سپریم کورٹ کے رات کو کھلنے آج کے دن میں ایک آلہ فوجی تیارے کی اڑان چیف الیکشن کمیشنر کی گرفتاری جی ایچ کیو سے آنے والی ایک حساس ترین اطلاع مریم نواز کی ایک نئی تباکن اور شرمناک ویڈیو دو جائے سائبان پر آج کے دن میں ہونے والے برائیراس نئے حملے کمانڈر انچیف کے جوابی اور ایک ہنگامی آپریشن لاہور میں ہونے والے ایک تاریخی ریفرنڈم اور عمران خان صاحب کے نئے سرپرائز کے متعلق تین بڑی خبروں اور دو احرانکن واقعات کی اندرونی کہانی سنائیں گے سب سے پہلے آپ کو اسلامباد کی حساس ترین امارت سے آج کے دن میں لیک ہونے والی ایک ویڈیو سے آگاہ کرتے ہیں اگر آج کے دن میں اسلامباد کی اس حساس ترین امارت سے یہ 53 سیکنڈ کا ویڈیو کلپ وائرل نہ ہوتا تو پھر آج ہی کے دن میں اس حساس ترین امارت میں جو گھنونی ترین واردات کی گئی اس کا پردہ چاک نہ ہوتا اس بھیانک ترین واردات کا جو ایک گھنونی نویت کا راز ہے یہ ہمیشہ راز رہتا لیکن اب یہ جو ایک ویڈیو کلپ اب سے تقریباً تیس منٹ پہلے وائرل ہوا ہے اس ایک کلپ کے ذریعے پاکستان کی سب سے طاقتور شخصیت اور جو تین میسٹیریس کریکٹرز ہیں ان کے چہرے پہلی مرتبہ سامنے آگئے ہیں ان تینوں کریکٹرز اور پاکستان کے سب سے طاقتور ادارے کے سب سے طاقتور جو سربراہ ہیں ان کی شناکت بھی پہلی مرتبہ اس کلپ میں ہوئی ہے اسی وجہ سے یہ بہت حساس نویت کی خبر بن گئی ہے ان تینوں کرداروں کے نام آپ کو بتاتے ہیں ان تینوں کرداروں کے چہرے بھی آپ کو دکھاتے ہیں جو کہ اس ویڈیو کلپ میں نظر آئے جو کہ آج کے دن میں اب سے کچھ دیر پہلے وائرل ہوا اب آج کے دن میں سامنے آنے والی یہ ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پر تو وائرل ہے سوشل میڈیا کے جو پلیٹ فارمز ہیں ان پر اس ویڈیو کو بہت تیزی کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے اگر آپ ٹویٹر پر جا کر دیکھیں تو ٹویٹر پر ہزاروں کی تعداد میں اسی ایک ویڈیو کے متعلق ٹویٹس کیے گئے ہیں اسی طرح ٹویٹر پر ایک ٹرینڈ بھی اسی ویڈیو اور اس خبر کے متعلق چلایا جا رہا ہے لیکن پاکستان کا جو مین سٹریم میڈیا ہے اس نے اس ویڈیو کو نشر نہیں کیا اس ویڈیو سے جڑی خبر کو بھی مکمل طور پر دبا دیا گیا یہاں تک کہ اس ویڈیو کو اور اس ویڈیو سے جڑی خبر کو پاکستان کے تمام نیوز چینلز کی جو ویب سائٹس ہیں ان سے بھی ہٹا دیا گیا اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو سسسلین مافیا ہے جو گارڈ فادر مافیا ہے اس نے کس طرح کی بدترین فستائیت کا شکار پاکستانی میڈیا کو کر رکھا ہے اور پاکستانی میڈیا کو اپنا ذاتی غلام بنا رکھا ہے اب یہ جو ویڈیو آج کے دن میں سامنے آئی یہ اصل میں عمران خان صاحب کے خلاف ایک پلین سی کے متعلق ہے اس واردات کو عمران خان پلین سی کا نام دیا گیا ہے اس پلین کے جو دو نقاط ہیں اہم ترین یہ آپ کو مختصرن بتاتے ہیں تو معاملہ یہ ہے کہ آج کے دن میں اسلامباد کی جو ایک حساس ترین امارت ہے اس میں ایک انتہائی غیر معمولی نویت کی ایکٹیوٹی ہوئی یہ ایک ایسی ایکٹیوٹی ہے جس کو اپنی جانب سے مکمل طور پر سیکرٹ رکھا گیا ایک پورا پلین بنایا گیا کہ اس سرگرمی کے متعلق کسی کو کانو کان خبر نہ ہو یہاں تک کہ میڈیا کو بھی کوئی انفیٹیشن جاری نہیں کیا گیا کہ آج اسلامباد کی اس حساس ترین امارت میں اتنی بڑی کوئی سرگرمی ہو رہی ہے لیکن اس کے بعد اسی سرگرمی کے متعلق ایک بڑی سنسٹیو قسم کی انفارمیشن سامنے آگئی ایک بڑی سنسٹیو قسم کی انفارمیشن لیک ہو گئی اور پھر عمران خان صاحب کے خلاف جو ایک پلین سی بنایا گیا جو کہ ایک طاقتور شخصیت کے متعلق بھی ہے پاکستان کی انتہائی طاقتور شخصیت کے متعلق ہے وہ پورا پلین سامنے آگیا وہ پورا پلین آپ کہہ سکتے ہیں کہ لیک ہو گیا اب یہ جو ویڈیو آج کے دن میں سامنے آئی ہے اس میں حیران کن طور پر پاکستان کا جو سب سے طاقتور ادارہ ہے جو کہ طاقت کا سب سے بڑا مرکت بانا جاتا ہے اس کے طاقتور ترین سربراہ بھی نظر آئے اور ان کا ایک انتہائی سیکرٹ نویت کا مشن تھا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس مشن کے متعلق کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ خوکناک حد تک ایک سیکرٹ مشن تھا اور اسے سیکرٹ رکھنے کے لیے ایک پورا میکنزم سیٹ اپ کیا گیا تھا لیکن اس کے بعد پھر ایک حساس نویت کی انفرمیشن لیک ہوتی ہے اور یہ جو پوری واردات اور عمران خان صاحب کے خلاف پلین سی بنایا گیا اس کا ایک گھناؤنا راز کھل گیا اب یہ جو طاقتور شخصیت ہے اسی نے تین میسٹیریس کریکٹرز کے ساتھ مل کر یہ پورا پلین بنایا اور ایک انتہائی گھنونی نویت کی واردات کر دی یہ واردات برائراز چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان صاحب کے خلاف تھی اور اسی طاقتور شخصیت نے اصل بے برائراز ایک انتہائی خفیہ ملاقات کی یہ ملاقات عمران خان صاحب کے جو بدترین دشمن ہیں ان کے ساتھ کی گئی اور پھر یہ بھی پتا چل گیا کہ یہ ملاقات اصل بے کس بیلڈنگ میں ہوئی تھی کس مقام پر ہوئی تھی اور کس وقت پر ہوئی تھی اس کے بعد ایک حساس انفرمیشن سے یہ پتا چلا کہ اس طاقتور شخصیت نے اصل بے عمران خان صاحب کے جو بدترین مخالفین ہیں یعنی شہباز شریف مریم نوات اور آصف علی زرداری سے ایک خفیہ ملاقات کی لیکن اب پلین سی اور ایک طاقتور شخصیت کے متعلق اس امارت سے جو خبر آئی ہے اس کے دو اہم ترین اور حساس ترین نکات آپ کو مختصرن بتاتے ہیں تو معاملہ یہ ہے کہ یہ امارت اسلامباد کے ریڈ زون میں واقع ہے یہی امارت ایوان صدر سے تقریباً دو سو گرس کے فاصلے پر ہے یعنی وہ ریڈ زون جہاں پر پرائم نیسٹر آفیس ہے پرائم نیسٹر سیکیریٹ یعنی جس کو پرائم نیسٹر آفیس کہا جاتا ہے اسی طرح پرائم نیسٹر ہاؤس ایوان صدر دفتر خارجہ پی ٹی وی ریڈیو پاکستان اور غیر ملکی سفارت خانوں کی امارتیں بھی اسی ریڈ زون میں قائم ہیں اب اسی ریڈ زون کی اس حساس ترین امارت میں عمران خان صاحب کے اقلاب پلان سی فائنلائز کیا گیا اور اس پلان کا تعلق ایک طاقتور شخصیت سے ہے اس پلان کے جو دو اہم ترین نکات ہیں یہ آپ کے سامنے مختصراً رکھتے ہیں اب اس پلان کے پہلے حصے میں یہ تیہ کیا گیا کہ عمران خان صاحب کو ہر صورت میں اپریل کے آخری ہفتے میں گرفتار کر لیا جائے گا یعنی اپریل کے آخری ہفتے سے پہلے خان صاحب کی گرفتاری کا پلان فائنل ہو گیا ہے اگر عمران خان صاحب کو حفاظتی زمانت بھی ملتی ہے تو اس حفاظتی زمانت کے بعد نام نہاد ہنگامہ آرائی یا پولیس پر نام نہاد حملے کے الزام میں خاموشی سے دو تین نئے مقدمے درج کیے جائیں گے ان میں انصداد دشتگردی کی دفعات لگائی جائیں گی اور پھر عمران خان صاحب کو ان مقدمات میں حفاظتی زمانت ملنے کے باوجود گرفتار کر لیا جائے گا لیکن یہ جو پلان سی ہے اس کا دوسرا حصہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے اسی وجہ سے یہ ایک بڑی حساس نویت کی خبر بن گئی ہے اب اس پلان سی کے تحت عمران خان صاحب کے خلاف بلوچستان میں نہیں بلکہ اب سندھ میں نئے مقدمات درج کروائے جائیں گے کیونکہ بلوچستان ہائی کور اور اسی طرح کوئٹا کی جو دیگر عدالتیں ہیں انہوں نے اس سے پہلے آزم سواتی اور عمران خان صاحب کے جو دیگر ساتھی ہیں ان کو بوگس ترین مقدمات میں رلیف دے دیا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ بلوچستان ہائی کور اور اسی طرح جو دیگر بلوچستان کی عدالتیں ہیں یہ پورے طریقے سے مینج نہیں ہو پا رہی ہیں اس لیے پلین سی کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری کے بعد انہیں سندھ کی کسی بدنامے زمانہ جیل میں منتقل کیا جائے گا اور پی ٹی آئی کے رینماد تو یہ بھی کہتے ہیں کہ خدا نہ خاصتہ عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کے بعد سلو پوائزننگ بھی کی جائے گی تاکہ خدا نہ خاصتہ ان کی جان لی جا سکے لیکن اسی پلین کے تیسرے نکتے کا تعلق ایک طاقتور شخصیت سے ہے کیونکہ اس وقت یہ جو سیسیلین مافیا ہے اسی ایک طاقتور شخصیت سے کسی حد تک خوفزدہ ہے ورنہ باقی تمام اداروں کو تو اس سیسیلین مافیا نے اپنے تابع کر لیا ہے لیکن اب اسی سیسیلین مافیا نے اس طاقتور شخصیت کے خلاف بھی ایک پلین فائنل کر لیا ہے اور یہ جو شخصیت ہیں یہ چیف جسٹس بندیال صاحب ہیں چیف جسٹس بندیال صاحب ستمبر دو ہزار تئیس میں ریٹائر ہو جائیں گے ان کے بعد جسٹس فائز عیسیٰ چیف جسٹس بنیں گے اور جسٹس فائز عیسیٰ کے بعد پھر جسٹس ایجازل احسن چیف جسٹس بنیں گے اب چیف جسٹس صاحب نے آئین کے مطابق الیکشن نوے دن کے اندر کرانے کا فیصلہ دیا تھا لیکن اب سیسیلین مافیا نے انہیں پیغام یہ دینا ہے کہ آپ کی جرت کیسے ہوئی کہ آپ نے آئین کے تحت ایک ایسا فیصلہ دے دیا جو کہ پی ڈی ایم کو سوٹ نہیں کرتا تھا اس لیے اب چیف جسٹس کے خلاف بغاوت کا جو پلین ہے یہ بھی فائنلائز کر لیا گیا ہے اور اب چیف جسٹس صاحب پاکستان یعنی جسٹس بندیال صاحب کے خلاف سپریم کورٹ کے اندر سے بغاوت کرائی جائے گی اور سپریم کورٹ کے جج ساحبان کو چیف جسٹس بندیال صاحب کے خلاف کھڑا کر دیا جائے گا تاکہ کسی بھی صورت ستمبر تک یعنی سپٹمبر دو ہزار تئیس تک جب تک چیف جسٹس صاحب کی ریٹائرمنٹ نہیں ہوتی اس وقت تک عملی طور پر انہیں مفلوج کر دیا جائے اور وہ آئین کی تحت کچھ فیصلہ نہ دے پائیں یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ پی ڈی ایم کے خلاف کسی قسم کا فیصلہ نہ کر پائیں اب جس طاقتور شخصیت کا ہم نے آپ سے ذکر کیا جس نے عمران خان صاحب کے مخالفین سے ملاقات کی جو کہ پوری اس گھنونی واردات میں شامل ہے اس کے متعلق عمران خان صاحب نے ایکشن کمیشن جو اس وقت سب سے طاقتور ادارہ بناوا ہے اس کے طاقتور ترین سربراہ سکندر سلطان راجہ نے حمزہ شہباد شہباد شریف اور مریم نواز سے خفیہ ملاقاتیں کی اور ان ملاقاتوں میں عمران خان صاحب کی گرفتاری اور ان کی ناہلی کا پلین بنایا گیا لیکن یہاں پر آرمی چیف جنہ آسیر منیر کے متعلق الگ سے ایک بڑی اور اہم نویت کی خبر آئی ہے اسی خبر سے جڑی ایک ویڈیو بھی سامنے آگئی ہے یہ آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے ایک تازہ ترین خبر ہے اب آرمی چیف جنہ آسیر منیر کے ایک فیصلے سے جڑی یہ خبر اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ پاکستان کے تمام مرکزی نیوز چینل نے اسی ایک خبر کو اپنی پہلی ہیڈ لائن کے طور پر نشر کیا ہے جنہ آسیر منیر کے ایک فیصلے سے جڑی اور جی ایچ کیو کے فیصلے سے جڑی یہ خبر اتنی حساس نویت کی ہے کہ پاکستان کے تمام مرکزی میڈیا نے اس ایک خبر کو اپنے پرائم ٹائم پروگرامز میں بڑے مانیخیز اینگلز کے ساتھ ڈسکس کی ہے اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آرمی چیف سے جڑی یہ خبر اور جی ایچ کیو کے ایک فیصلے سے جڑی یہ خبر کتنی حساس نویت کی ہے اور کتنی اہمیت کی یہ حامل ہے اب یہ ویڈیو اور یہ خبر این اس وقت سامنے آئی جب عمران خان صاحب نے آج ہی کے دن میں ایک انتہائی پرسرار شخص کی ویڈیو پہلی مرتبہ چلا دی اور اس ویڈیو میں اصل میں اس شخص کا چیرہ دکھایا گیا جو عمران خان صاحب پر حملہ کرنے والا تھا یہ ویڈیو عمران خان صاحب نے پہلی مرتبہ ایک غیر ملکی چینل پر آج کے دن میں اب سے کچھ دیر پہلے جاری کی یہ ایک ایسی ویڈیو ہے جو اس سے پہلے جاری نہیں کی گئی تھی لیکن پاکستانی میڈیا نے عمران خان صاحب کے الفاظ کو بھی سنسر کر دیا پاکستانی میڈیا نے اس شخص کی ویڈیو کو بھی مکمل طور پر سنسر کر دیا یہاں سے پاکستانی میڈیا کے پر جلنا چروہ گے کچھ چینل ایسے تھے جنہوں نے مکمل طور پر عمران خان صاحب کا یہ جو انٹرویو تھا اس کو سنسر کر دیا اور کچھ چینل نے کمرشل بریک لے لی تاکہ عمران خان صاحب کے الفاظ بھی نشر نہ کرنے پڑے اور یہ جو ویڈیو ہے ایک شخص کی اس کو بھی نشر نہ کرنا پڑے لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں خان صاحب نے اس ویڈیو کے متعلق کیا بتایا اور یہ جو شخص خان صاحب نے اس ویڈیو میں جس کی نشاندہی کی یہ شخص کون ہے تو معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اس غیر ملکی چینل کے سامنے اپنے پہلے انکشاپ میں یہ بتایا کہ مجھے جوڈیشل کامپلیکس میں یعنی اسلامباد کا جو جوڈیشل کامپلیکس ہے اس میں مارنے کا جو پلین بنا تھا اس کے متعلق میرے پاس ایک حساس نویت کی انٹیلیجنس انفارمیشن آ گئی تھی یہ پورا پلین پہلے سے تیہ کر لیا گیا تھا ہمارے لوگوں کو عدالت کے اندر جانے کی اجازت تھی لیکن ان پر تشدد کر کے ایک منصوبہ بندی کے تحت ان کو عدالت کے اندر نہیں جانے دیا گیا تاکہ مجھے تنہا کر دیا جائے اس کے بعد خان صاحب نے اسی چینل کو بتایا کہ حکومت الیکشن کروانے سے خوف زدہ ہے اسے ڈر یہ ہے کہ پی ٹی آئی الیکشن سے جیت جائے گی اس لیے مجھے راستے سے ہٹانے کی ہر ممکن کوشش کی جاری ہے لیکن اس کے بعد خان صاحب نے ایک بڑی حساس نویت کی ایک شخص کی ویڈیو جاری کر دی جس میں مبینہ طور پر ایک قاتل شخص نظر آ رہا ہے جو کہ عمران خان صاحب پر بلکل حملہ کرنے والا تھا لیکن پاکستانی میڈیا نے آج کے دن میں جاری کی گئی اس ویڈیو کو بھی مکمل طور پر سنسر کر دیا اور خان صاحب کے جو الفاظ تھے ان کو بھی مکمل طور پر سنسر کر دیا گیا اب یہ جو انکشاف ہے اس کے دوسرے حصے میں خان صاحب نے یہ الفاظ بولے کہ مجھ پر پہلے ہی قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے میں جیل میں ہوں یا پارٹی جو ایک طرف اگر مجھے جیل میں ڈال دیا جائے یا اگر میں باہر بھی رہا تو میری پارٹی ہر صورت میں الیکشن جیت جائے گی آئینی طور پر نوے دن میں الیکشن ہونے تھے ہمارے دور میں عدالتی امور میں کسی قسم کی مداخلت نہیں تھی جیسے پہلے ہوتا آیا جبکہ ہم نے میڈیا میں بھی مداخلت نہیں کی میڈیا سے اگر کسی کو کوئی مسئلہ تھا تو ہماری وجہ سے نہیں تھا ہمارے دور کی اسٹیبلشمنٹ کو میڈیا سے مسئلہ تھا یعنی جنب باجوا کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی اس کو میڈیا سے کوئی مسئلہ تھا لیکن اس کے بعد خان صاحب نے بتایا کہ پی ٹی آئی کے دو ہزار کے قریب جو کارکن ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے لیکن اس کے بعد خان صاحب نے ایک قاتل کی ویڈیو جاری کر دی اور ایک بہت بڑا انکشاف کر دیا یہ ویڈیو آج کے دن میں خان صاحب نے ایک غیر ملکی چینل سے بات کرتے ہوئے جاری کی اب خان صاحب نے یہ انکشاف کیا کہ مجھے اسلامباد کے جیوڈیشل کامپلیکس میں بلا کر قتل کروانے کے لیے ٹریپ کیا گیا تھا مجھے ایک اعلیٰ پولیس آفیسر نے بتایا کہ میرے قتل کا پلین کس نے بنایا یہ پلین کہاں پر ایکزیکیوٹ ہونا تھا اور کس شخص نے مجھ پر حملہ کرنا تھا خان صاحب نے کہا کہ جس آفیسر نے مجھے اس پلین کے متعلق بتایا وہ خود بھی بہت زیادہ حیران تھے آئی جی اسلامباد کو اس پورے منصوبے کا یعنی میرے قتل کے منصوبے کا علم تھا اور مجھے پولیس کے اندر سے لوگوں نے کہا کہ آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ فائنلائز کیا جا چکا ہے پولیس والے بھی خان چلے جائیں لیکن اس کے بعد خان صاحب نے سب سے حساس نویت کا انکشاف کر دیا خان صاحب نے بتایا کہ چالیس سے زائد پولیس اہلکار دروازہ توڑ کر میرے گھر میں داخل ہوئے جس وقت میری اہلیا گھر میں مکمل طور پر اکیلی تھی اور پھر خان صاحب نے کہا کہ اس بات کی گارنٹی کون دے گا کہ آٹھ آکٹوبر کو بھی الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے کون فیصلہ کرے گا کہ آکٹوبر میں الیکشن کے لیے ماحول ٹھیک ہوگا یا دہشتگردی ختم ہو جائے گی پھر خان صاحب نے کہا کہ اگر آئین کا قتل ہونے دیا گیا تو یہ معاملہ یہاں کبھی نہیں رکے گا اور سپریم کورٹ کی اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کی وقت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی لیکن یہاں پر آرمی چیف جنرح آسیم منیر کے متعلق الگ سے ایک بڑی اور اہم نویت کی منٹ پہلے وائرل ہو گئی یہ اٹھالیس سیکنڈ کا ویڈیو کلپ اگر آج کے دن میں وائرل نہ ہوتا تو پھر مریم نواز کی یہ جو نئی شرم ناکھرکت ہے یہ کبھی بھی نہ پکڑی جاتی مریم نواز کی اس گھنونی واردات کا یہ جو راز ہے یہ کبھی بھی نہ کھلتا اب مریم نواز کی آج کے دن میں سامنے آنے والی یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر تو وائرل ہے لیکن جو مین سٹری میڈیا ہے اور جو پاکستان کے مرکزی نیوز چینلز ہیں انہوں نے اس ویڈیو کو نشر نہیں کیا اور اس ویڈیو کو اپنی ویب سائٹ سے بھی غائب کر دیا گیا اس ویڈیو سے جڑی خبر کو بھی مکمل طور پر سنسر کر دیا گیا لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس ویڈیو میں اور اس ویڈیو سے جڑی خبر کے دو اہم ترین نقاط کیا ہیں تو معاملہ یہ ہے کہ مریم نواز نے آج کے دن میں پانچ بڑے میسٹیریس کریکٹرز کو اپنے پاس بلایا پانچ انتہائی پرسرار کرداروں کو مریم نواز نے ہنگامی طور پر اپنے پاس بلایا یہ پانچوں کردار مریم نواز کے سوشل میڈیا سیلز سے تعلق رکھتے ہیں اور اس کے بعد مریم نواز نے چیف جسٹس صاحب اور سپریم کورٹ کے تین جج سائبان پر آج کے دن میں برائی راست ایک حملہ کروا دیا اس حملے کا اب ایک تین تالیس سیکنڈ کا ویڈیو کلپ بھی اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے اور اس کے بعد ٹویٹر پر غلیز ترین ہیش ٹیگ کے ساتھ جج سائبان اور چیف جسٹس صاحب کے خلاف ٹرنڈز چلوائے گے ان ٹرنڈز میں چیف جسٹس صاحب اور تین جو جج سائبان ہیں ان کو غلیز ترین گالیاں دی گئیں لیکن ابھی کسی چیف جسٹس میں یہ جورت نہیں ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہوں لاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہوں جنہیں مریم نواز داماز چیف جسٹس کہتی ہیں یا جسٹس بندیال ساکھ جنہیں بینچ فکسر اور شیطانی ٹولہ مریم نواز قرار دیتی ہیں کسی میں اتنی اخلاقی جورت نہیں ہے کہ مریم نواز کے اخلاق کوئی ایکشن کیا جا سکے لیکن یہاں پر آرمی چیف جنہیں آسیم منیر کے متعلق الگ سے ایک بڑی اور اہم نویت کی خبر آئی ہے اب یہ خبر این اس وقت آئی جب ایک طرف عمران خان صاحب کا لاہور میں تاریخی جلسہ ہو رہا تھا اور اس سے ذرا پہلے پی ٹی آئی کی ایک خاتون ڈاکٹر کو اچانک اگواہ کر لیا گیا اس اگواہ کی ایک تینٹی سیکنڈ کی دلخراج قسم کی ویڈیو اس وقت وائرل ہے ایک انتہائی تکلیف دے ویڈیو اس خاتون ڈاکٹر کے متعلق اس وقت سوشل میڈیا پر بہت بڑا طوفان برپا کیا ہوئے ہیں لیکن حرام کن طور پر جو پاکستان کا مین سٹری میڈیا ہے اس نے اس ویڈیو کو بھی نشر نہیں کیا اور اس ویڈیو کو بھی مکمل طور پر دبا دیا گیا یعنی اب یہ امپورٹڈ حکومت پی ٹی آئی کی خواتین کارکنوں پر بھی بدترین کریک ڈاؤن کر رہی ہے اور ایک خاتون کو جو کہ ڈاکٹر ہیں انہیں آسپٹل سے گسیرتے وے گرفتار کر لیا گیا جبکہ دوسری جانب منارے پاکستان جانے والے راستے بھی بند کر دیے گئے لیکن اس کے باوجود ایک جمع غفیر اور ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں لاہور سے لوگ منارے پاکستان کے لیے نکلے کہ یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے یہ مکمل طور پر بوکھلا گئی اب اس پوری صورتحال میں سپریم کورٹ سے بھی ایک بہت بڑی خبر آئی ہے یہ آج کی ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے ایک تازہ ترین خبر ہے کیونکہ جس طریقے سے الیکشن کمیشن نے آئین کو روندہ جس طریقے سے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف بغاوت کی اور پنجاب میں الیکشن کو تیس اپرل سے آٹھ اکتوبر تک ملتوی کر دیا اس کے بعد اب چیف جسٹس صاحب اور سپریم کورٹ کے حوالے سے ایک بہت بڑی اور اہم نویت کی خبر آئی ہے اب یہ خبر این اس وقت آئی جب ایک طرف عمران خان صاحب کے جو کیسز ہیں اس میں انصداد دہشتگردی کی عدالت سے اب سے کچھ دیر پہلے ایک بہت بڑا فیصلہ آ گیا یہ آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے ایک تازہ ترین خبر ہے اب عمران خان صاحب پر دہشتگردی کے نام نہاد مقدمات درج کیے گئے تھے لیکن اب انصداد دہشتگردی عدالت نے عمران خان صاحب کی چار اپرل تک زمانت منظور کر لیا ہے یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو روزانہ ڈیڈ لائنز دی جاری ہیں کبھی دو دن کی زمانت کبھی چار دن کی زمانت اور دوسری جانب سلمان شہباد جن کو عدالتوں نے مفرور اشتہاری اور مجرم قرار دیا تھا عصاد دار جن کو عدالتوں نے مفرور اشتہاری اور مجرم قرار دیا تھا ان کی لندن میں بیٹھے بیٹھے مستقل آپ کہہ سکتے ہیں کہ زمانتیں منظور کر لی گئی تھی لیکن اب یہاں پر سپریم کورٹ سے ایک بہت بڑی اور اہم نویت کی خبر آئی ہے یہ آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے اب یہ خبر این اس وقت آئی جب پاکستان میں فوج کے کمانڈر انچیف نے ایک ہنگامی ایکشن کیا شہباز شریف کے خلاف اب یہ پہلا بڑا ایکشن کیا گیا اور شہباز شریف کو فوج کے کمانڈر انچیف کی جانب سے برائرات ایک وارننگ بھی دی گئی اور ایک مراسلہ جاری کیا گیا شہباز شریف کے نام پر اور اس میں یہ کہا گیا کہ اگر شہباز شریف نے بطور پرائم نیسٹر متلقہ حکام کو یہ ہدایت نہ کی کہ وہ وقت پر الیکشن کروائیں تو پھر شہباز شریف پر توہینے عدالت لگ سکتی ہے اور چیف الیکشن کمیشنر پر بھی توہینے عدالت لگ سکتی ہے لیکن اس کے فوراں بعد سپریم کورٹ سے ایک بہت بڑی خبر آگئی ایک بڑی بریکنگ نیوز آگئی اس خبر کے دو نقاط آپ کو مختصرن بتاتے ہیں اب اس خبر کے پہلے نکتے میں یہ کہا گیا کہ سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کا جو 22 مارچ کا فیصلہ ہے جس میں الیکشن کو ملتوی کیا گیا اس کو غیر آئینی قرار دے اور وزیراعظم سمیت چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف توہینے عدالت کی کاروائی فوراں شروع کی جائے اس کے بعد اسی خبر کا جو دوسرا نکتہ ہے اس میں یہ کہا گیا کہ وزیراعظم شہباز شریف جو ظاہر ہے کہ ایک جالی وزیراعظم ہے وہ اور چیف الیکشن کمیشنر اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے میں ناکام رہے اور ذاتی مقاصد کے لیے فنڈز بھی جاری کیے گئے اب ان نقاط پر مبنی ایک پٹیشن سپریم کورٹ میں بازابطہ طور پر دائر کر دی گئی ہے یہ پٹیشن پی ٹی آئی کی جانب سے دائر کی گئی ہے اور اس درخواست میں یہ کہا گیا کہ وزیراعظم دیگر فریقین عدالتی الیکشن سے متعلق حکم کی تعمیل نہ کرتے ہوئے تو انہیں عدالت کے مرتقب ہوئے ہیں اور گورنر کے پی جو ہیں وہ بھی انتخابات کی تاریخ نہیں دے رہے ان کو بھی الیکشن کی تاریخ دینے کا پابند بنایا جائے لیکن یہاں پر چیف الیکشن کمیشنر کی برترفی اور گرفتاری کے متعلق الگ سے ایک بڑی اور اہم نویت کی خبر آئی ہے یہ آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے ایک تازہ ترین خبر ہے اب یہ خبر اس وقت آئی جب چیف الیکشن کمیشنر نے اصل میں برائراز مریم نواز کی کٹ پتلی بن کر آئین کو مکمل طور پر رون ڈالا اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف عملا بغاوت کر دی اور اب اس طرح کی خبریں بھی لانچ کروای جاری ہیں کہ الیکشن کمیشن کے اختیارات پر سپریم کورٹ کوئی قدگن نہیں لگا سکتا آپ اندازہ کر لیں کہ کس طریقے سے یہ سیسیلین مافیا پاکستان کی سپریم کورٹ کو انڈرمائن کر رہے ہیں اب اس پوری صورتحال میں اعتزاز احسن اچانک سامنے آئے اور انہوں نے تین کمال دلائل دیئے یہ ایسے دلائل ہیں جس نے شہباز شریف کو عدالتی طور پر تباہ و برباد کر دیا اور چیف الیکشن کمیشنر کے لیے بھی ایک بہت بڑی مشکل کھڑی کر دی اب اعتزاز احسن آلہ ترین سطح کے جو کیسز ہیں اس میں آلہ ترین جو عدالتیں ہیں ان کے معامل بھی رہے اس لیے اعتزاز احسن کے یہ جو دلائل ہیں یہ بہت اہمیت کے حامل تھے اب اعتزاز احسن نے اپنے تین دلائل میں یہ کہا کہ ایک تو الیکشن کمیشن نے آئین کی خلاف ورزی نہیں کی یہ بہت معمولی لفظ ہے اصل میں الیکشن کمیشن نے آئین کو منسوک کیا آئین کی منسوکی پر آرٹیکل سکس لگتا ہے جیسے سابق صدر پرویز مشرف نے ایمرجنسی لگا کر آئین منسوک کیا تھا چیف الیکشن کمیشنر نے بھی بلکل اسی طرح آئین کو منسوک کرنے کا اقدام کیا اس پر برائر آسٹ آرٹیکل آزاز حسن نے کہا کہ آرٹیکل سکس کے تحر چیف الیکشن کمیشنر کی برطرفی اور گرفتاری ہو سکتی ہے اور ہونی بھی چاہیے اور شہباز شریف پر بھی برائر آسٹ توہین عدالت لگا کر ان کی گرفتاری اور ان کی ناہلی ہو سکتی ہے سپیسیفکلی انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ شہباز شریف پر برائر آسٹ توہین عدالت لگا کر ان کو ناہل کیا جا سکتا ہے اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ